السلام علیکم , Welcome back to my channel , I hope آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے سردیوں کی سوقات میں ساگ کے ساتھ ساتھ فش بھی آتی ہے تو آج میں ریسپی شیئر کرنے والی ہوں فش کی بہت ہی سمووث اور ٹینڈر سی یہ فش بنتی ہے آپ دیکھ رہے ہو ایک ایک پرت اس کی علاقہ ہے بہت اچھے سے گلی ہوئی ہے اور کوٹنگ والی جو فش ہوتی ہے اس کی ریسپی میں اپلوڈ کر چکی ہوئی ہوں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ ضرور وہ بھی چیک کرنا وہ بھی بہت مزے کی ہے یہاں میں جنجر گارلک کا پیسٹ لے لیا ساتھ میں ہری مرچیں بھی اسی میں پیسٹ بنا لیا تھا اب میں اس میں سپائسیز ایڈ کر دوں گی ایک کلو فش کے لیے ون ٹی سپون سالٹ وہ ضروری ہوتا ہے جن سے آپ فش بنوا کے لاتے ہیں وہ بھی نمک اور اجوائن لگا کے اس کو دیتے ہیں پھر گھر را کے آپ نے اسے واش کرنی ہے اور اس کے بعد بھی آپ نے ایک چمچ ون ٹی سپون جو ہے نا وہ ضرور نمک کا ایڈ کرنا ہے اور ایک کلو کے لیے فور ٹیبل سپون لیمو یا سرکہ انف رہتا ہے آپ ہاف لیمو اور ہاف سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اس سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا فور ٹیبل سپون جو ہے نا وہ انف ہے اگر آپ نے ائر فرائر میں بنانی ہے یا اون میں بنانی ہے نا فش تو آپ چاہے بیسن جو ہے نا وہ سکپ کر دیں کیونکہ اگر بیسن ڈالا ہوگا نا تو آپ کو فرائی کرنی پڑے گی فش پہلے اور پھر ائر فرائی کرنی پڑے گی کیونکہ ائر فرائر میں بیسن کا کچھا پن نہیں جاتا اس لئے پہلے آپ کو یہ فرائی کرنی پڑے گی تیز آگ پہ کہ ہلکا سا اوپر سے بیسن جو ہے نا وہ پک جائے اس کے بعد آپ نا پھر اس کو جاہے تو ائر فرائی کر لینا یہ جو میرینیڈ ریڈی ہوئے ہیں یہ کافی تھک سا ہے تو آپ نے اس کو ساری فش پہ کوٹ کر لینا ہے آپ نے گمرانہ نہیں ہے کہ یہ تو پورا نہیں آئے گا یہ اچھے انف ہوتی ہے کونٹی اچھے سے پورا آ جاتا ہے فش آپ نے اچھے طرح سے واش کر کے ڈرائی جب ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس پہ کوٹنگ کرنی ہے اور اس کو جو نا آپ اوور نائٹ ضرور رکھیں میں تو پریفر کرتی ہوں کہ فش جو ہے وہ ٹائم سے ہی بندہ میرینیٹ کر کے تو فریج میں ضرور رکھیں ایک دن پہلے تیل میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اب میں ایک ایک کر کے پیسز کو کلر دی رہی ہوں اوپر سے دونوں سائیڈ سے تاکہ بیسن کا کچھا پان وہ نکل جائے اور اس ریسپی میں بیسن جو ہے وہ بالکل آپشنل ہے اور اس کو اگر آپ نے فرائی بھی کرنا ہے تو بہت کم بیسن نہ لگا ہونا اگر تو بہت کم تیل جو آپ کا بہت ضائع ہوگا ایک کوٹر کپ آئیل میں تقریباً ایک کیجی آپ کی فش جو ہے وہ کک ہو جائے گی اس طرح سے ہی پیسز اس کے اگر بیسن نہ ڈالا ہو تو اب میں نے تیز آنچ پہ اس کو دونوں سائیڈ سے کلر دینے کے بعد اسے میں ائر فرائر پر رکھ دوں گی میں نے نیچے بیکنگ پیپر رکھ لیا تھا تاکہ ائر فرائر وہ گندہ نہیں ہو اور یہ جس کی فائنل لکھ ساتھ میں میں نے اس کے جو ہے نا ہری پدینے کی چٹنی وہ بنا لی تھی آپ املی کی چٹنی بھی اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہو انگریڈینٹس کی کونٹی جو ہے نا وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی ایر فرائر پر رکھ سکتے ہو ایر فرائر پر رکھ سکتے ہو اللہ حافظ